کیسے ہو آپ سبھی میرا نام ہے روحید کمار کھنہ اس چینل کے اوپر آپ کو میڈیسینز اور بیماریوں کے علاج کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شے سب سے اچھے آئرین کے سرپس بتاؤں گا جن کو ہیمارٹینک سرپ بھی بول جاتا ہے آئرین کے سرپس کی ہم کو تب جرورت پڑتی ہے جب ہماری باڈی میں بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے جب ہماری باڈی میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے تب ہمیں آئرین کے سرپس کی جرورت پڑتی ہے جب بھی کسی پیشنٹ کو کمجوری آتی ہے بہت زیادہ جو سب سے پہلا ٹیسٹ کروائے جاتا ہے وہ بلڈ کا ٹیسٹ کروائے جاتا ہے اور جب پتا چلتا ہے کہ اس کا بلڈ ہیموگلوبن کم ہے then اس کو آئرین کے سرپ پرسکرائب کرے جاتے ہیں انیمیا میں بھی آئرن کے صرف پرسکرائب کرے جاتے ہیں چاہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو چاہے وہ ڈائی مورفک انیمیا ہو چاہے وہ پرگننسی کے ٹائم پر انیمیا ہو جا پھر انجری کی وجہ سے بلڈ بہت زیادہ لاؤس ہو چکا ہے باڈی میں سے بہت زیادہ بلڈ نکل چکا ہے اور تب بھی آئرن کے صرف پرسکرائب کرے جاتے ہیں اس کے علاوہ سرجری کے بعد بھی آئرن کے صرف پیشنٹ کو دی جاتے ہیں جب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو اگل بلڈ اس کا جو ہیمو گلوبین ہے وہ کم آتا ہے دین اس کو آئرن کے سرپ پر سکرائب کرے جاتے ہیں جن کو ہیمارٹینک سرپ بولا جاتا ہے جو میں آپ کو شیہ سرپ بتانے جا رہا ہوں ان شیہ سرپ سے استعمال کرنے کے بعد دس دن میں ریزلٹ دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں ایک منت کے اندر اندر ہی پیشنٹ کو جو ہیمو گلوبین اس کا پورا ہو جاتا ہے جتنی اس کو بلڈ کی جرورت ہے وہ اس کا پورا ہو جاتا ہے جو ہمارا سب سے پہلا سرپ ہے اس کا نام ہے ہیم اپ سرپ یہ کیڈیلا فارما کی اور سے آتا ہے کافی پاپلر سرپ ہے مارکٹ میں اس کا جو ایم ار بھی ہے وہ ون سیونٹی ایٹ پینٹ فائی و روپیس ہے لیکن ڈسکاؤنٹ ڈال کے یہ مارکٹ میں آپ کو ون فیفٹی فائی و روپیس کے اسفرس مل جائے گا اگر ہم اس کی کامپوزیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو فیرک امونیوم سیٹریٹ مل جائے گا فولک ایسیڈ مل جائے گا سائینو کبالامیر مل جائے گا کپرک سلپیڈ مل جائے گا مگنیز سلپیڈ مل جائے گا جو ہمارا سیکنڈ سرپ ہے اس کا نام ہے ہیپیٹو گلوبین سرپ یہ ریپٹو کوس بریٹ کمپنی کی یور سے آتا ہے اس کا جو ایم ار پی ہے وہ ٹو ٹو ٹوٹی ایٹ ہے یہ تھری ہنڈرڈ ایمل کا ہے جو میں نے پہلے بتایا آپ کو ہیم اپ وہ ٹو ہنڈرڈ ایمل کا تھا یہ تھری ہنڈرڈ ایمل کا ہے اس کا ایم ار پی ٹو 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 ٹوٹی ایٹ روپیس ہے لیکن ڈسکاؤنڈ ڈال کے مارکٹ میں یہ آپ کو ون نائنٹی روپیس کے اس وقت مل جائے گا اگر ہم اس کے کامپوزیشن کی بات کریں تو اس سرپ کی ہپیٹو گلوبین سرپ کی باقی سرپ سے کامپوزیشن تھوڑی سی الگ ہے جیسے اس میں آپ کو پروٹیولائزڈ لیور مل جائے گا پیپٹون مل جائے گا پیپٹونائزڈ آئرن مل جائے گا آئرن اینڈ ایمونیوم سٹریٹ مل جائے گا فالک ایسیڈ مل جائے گا ایتھانول مل جائے گا جو ہمارا تھرڈ سرپ ہے وہ ہے آر بی ٹون یہ میڈلے فارما کی اور سے آتا ہے اس کا جو ایمار پی ہے وہ ون ایٹی فور روپیس ہے ٹو ہنڈرڈ ایمل کا مارکٹ میں یہ آپ کو ون فیفٹی سیمر ون فیفٹی ایٹ روپیس میں مل جائے گا اگر ہم اس کی کامپوزیشن کی بات کریں تو اس میں فیرس گلوکونیٹ فالک ایسیڈ کیلشیم لیکٹیڈ اینڈ ویٹیمین بی ٹویل اس میں آپ کو مل جائے گا جو ہمارا فورت سرپ ہے وہ ہے ہیم فر سرپ یہ بھی بہت زیادہ پوپلر ہے یہ الکم کی الکم لیپس کی اور سے آتا ہے یہ 225 ایمل کی پیکنگ ہوتی ہے اس کی ایمار پی 162 ہے 127 کے آسفرس مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا کامپوزیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو فیرس کلائسین مل جائے گا جس کو ایلیمنٹل آئرن ہی بولا جاتا ہے فولک ایسیڈ مل جائے گا سائینو کبالامین مل جائے گا جنک سلفیڈ مونو ہائیڈرڈ ایک طرح کا جنک ہوتا ہے وہ مل جائے گا کافی اشیہ سرپ ہے جو ہمارا پانچوہ سرپ ہے وہ بھی بہت ہی پاپلر سرپ ہے چیری سرپ یہ آپ کو ریم پی ڈاکٹر سے لے کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے کلیننگ میں اور فارماسیسٹ کی شوہ پہ چیری سرپ مل جائے گا یہ انڈکیم ہیلتھ کی اور سے آتا ہے 200 ایمل کی بوٹل ہوتی ہے ایمار پیس کا 170 ہے 145 روپیس کے آسفاس آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اس میں کامپوزیشن کی بات کریں تو فیرک ایمونیوم سے ٹریٹ مل جائے گا ایلیمنٹل ایرن جس کو بولا جاتا ہے سائینو کبالامین انڈ فولیگ ایسیڈ یہ اس کی کامپوزیشن ہے جو ہمارا نیکس سرپ ہے سکت سرپ وہ ہے دیکسو رینج سرپ یہ فرینکو انڈین فارما کی اور سے آتا ہے 200 ایمل کی پیکنگ ہے ایمار پی 174 ہے اور 140 روپیس کے آسفاس آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اس میں آپ کو فیرک ایمونیوم سے ٹریٹ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو سائینو کبالامین مل جائے گا اور فولیگ ایسیڈ مل جائے گا اور اس میں جو یہ میں نے آپ کو دیکسو رینج بتایا ہے اس میں الکوہل بھی پریزنٹ ہوتی ہے اس لئے خاص دیاں رکھنا ہے کہ پرگنینسی کے ٹائم پر دیکسو رینج کو اوائیڈ کر جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے سو اس کو استعمال کرنا ہے تین ٹائم دن میں استعمال کرنا ہے ہر ٹائم آپ کو ایک ٹی سپون استعمال کرنا ہے مطلب ایک ٹی سپون دن میں تین بار استعمال کرنا ہے صبح دوپہر کو انڈ شام کو جب شام رات ہونی شروع ہوتی ہے تب آپ کو استعمال کرنا ہے اس کے تین ٹی سپون جب دن میں لے لیے جائیں گے تو ایک مہینے میں یہ سب ہی اچھے ریزلٹ دکھاتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ ان میں سے سب سے فیمس اور سب سے اچھے ریزرٹ کون دیتا ہے سو ڈیکسو رینج اور چیری سیرپ اور ہیمپر سیرپ جو ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا یہ سب سے اچھے ریزرٹ دیتے ہیں لیکن ڈیکسو رینج کی پرابلم یہ ہے کہ اس کو آپ پریگننسی میں استعمال نہیں کر سکتے اور اگر کسی کو ڈائیپٹیز ہے تو وہ ہیم اپ جو سب سے پہلے ہم نے بات کر دی ہیم اپ کے بارے میں اس کا استعمال کر سکتا ہے وہ شوگر فری سیرپ آتا ہے اس میں شوگر نہیں ہوتی تو اس لئے ڈائیپٹیز والے ہیم اپ کا استعمال کر سکتے ہیں سو یہ تھی پوری کی پوری ویڈیو کون سے سب سے بیسٹ آئرن سیرپ مارکٹ میں ایویلیبل ہیں کیا ان کا پرائز ہے کیا ان کی کامپوزیشن ہے اور کیسے ان کو استعمال کرنا چاہیے ایہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ایسی اور پریکٹیکل بیسٹ ویڈیو میرے چینل کے اوپر ملتی رہیں گی اپنے میڈیکل فارما نرسنگ لیٹیز دوست کے ساتھ چینل کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو پریکٹیکل نانیز مل سکے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ میرے کو میرے انسٹاگرام روحید کمال ہیلتھ کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہو تھینکیو سو مچ